یَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَ سَوْتِ النَّبِي تمہارا لہجہ بھی میرے رسول کے لہجے سے بلند نہیں ہونا چاہیے تمہاری آواز بھی میرے رسول کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے اگر تمہاری آواز بھی اونچی ہو گئی تو عمل ضائع کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہونے دوں گا تم سمجھو کہ ہم نیکوکار ہیں لیکن لٹ جائے گا اگر تمہارا لہجہ بھی میرے رسول کے لہجے سے بلند ہو گیا اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ ہے کہ یہاں لہجوں کو سنبھال کے بات کرنے کی تلقین کی گئی ہے یہاں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے عدب سے کھائے گئے ہیں یہاں لفظوں کا چناو کرنے کی تاقید کی گئی ہے اور پھر یہ حضور علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ میں بھی اور یہ حکم حضور کے وسال کے بعد بھی امت پہ نافذ العمل ہے حضرتِ سائب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجدِ نابوی کے گوشے میں بیٹھا تھا تو کسی نے مجھے کنکر مارا میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ تھے تو میں اٹھ کے ان کے پاس چلا گیا میں نے ان کو کہا کہ اے امیر المومنین آپ نے مجھے کنکر کیوں مارا ہے تو وہ کہنے لگے وہ دو آدمی جو بیٹھے ہیں اور بلند آواز سے بات کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ تو میں ان کو بلا کیا امیر المومنین کے پاس حاضر کیا تو حضرتِ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو انہیں کہا جی ہم طائف کے رہنے والے ہیں فرمایا تم اگر اہلِ مدینہ سے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا تم بلند آواز سے بول رہے ہو جانتے نہیں یہ مسجد رسول اللہ کی ہے تو یہاں تو اپنے لہجے کو بھی پست رکھنا پڑتا ہے امامِ مالک نے چالیس سال تک حضور کے روزہِ انور کے پاس بیٹھ کے درسِ حدیث دیا ہے اور چالیس سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ حدیث کی کتاب کے ورک کے پلٹنے کی آواز بھی پیدا ہونے دی ہو یہ محبتوں کا عالم ہے یہ عقیدتوں کا عالم ہے حارون و رشید کا دربار ہے حضرتِ امامِ مالک جو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں تو بات چلی قدو شریف کی تو کسی نے کہا مجھے پسند نہیں تو امام مالک نے تلوار کھینچ لے اللہ اکبر کہا جو چیز رسول اللہ کو پسند ہے تجھے پسند نہیں ہے علام اقبال علیہ رحمہ کہا کرتے تھے کہ میں تو یہ بھی گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے میں لے تھے میں تو اس کو بھی گوارہ نہیں کرتا تو یہ عقیدتوں کا لہجہ ہے یہ محبتوں کا انداز ہے حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرتِ اصلح بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی کیا تھی حضور کی سواری کا کجاوہ کستے تھے اور جب کافلہ پڑاو کرتا تو کجاوہ کھول دیتے یہ ڈیوٹی انہیں اپنے ذمہیں لے رکھی تھی ایک سفر میں جب پڑاو کیا اور رات کو قیام ہوا تو انہیں حاجتِ غسل ہو گئی صبح یہ پانی گرم کرنے کے لئے کہیں سے لکڑیاں لائے کیونکہ شدت کی سردی تھی اور پانی بہت تھنڈا تھا تو جب کافلے کے کوچ کے لمحے قریب آگئے تو سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا کہ ایسے کرو انساری صحابی سے کہ آج حضور کی سواری کا کجاوہ تم کست دو انہوں نے حضور کی سواری کا کجاوہ کست دیا اور یہ غسل کر کے اپنی سواری کو تیز تیز دھڑا کر کے کافلے کے ساتھ شامل ہو گئے جو ہی ان کی سواری حضور کی سواری کے قریب آئی تو آقا کریم علیہ السلام نے دیکھا اور مسکرائے جس کی تسکین سے روتے ہوئے حس پڑھیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام تو حضور مسکرائے اور فرمایا اسلا آج کجاوہ بدلہ بدلہ سا لگتا ہے تمہارے ہاتھ کا کسا ہوا نہیں لگتا عرض کی حضور میں نے کسا بھی نہیں ہے تو فرمایا تم نے کیوں نہیں کسا عرض کی حضور میں طہارت پہ نہیں تھا اور میں یہ گوارہ نہیں کرتا کہ جن لکڑیوں نے آپ کے بدل کو چھونا ہے ان کو بے وضوح ہاتھ لگاؤں یہ عقیدتوں کا روپ ہے یہ محبتوں کے رنگ ہیں جو اہل محبت کو ہم دیکھنے کو ملتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے لیے یہ امت کے جذبات ہیں حضور علیہ السلام کے حوالے سے کوئی میلہ لفظ کوئی ٹڑا لفظ اور کوئی انچا لفظ بھی گوارہ نہیں ہے یہ اتنی حساس اور اتنی نازک بارگاہ ہے عزت بخاری کا شعر ہے اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا عدب گاہیز زیرِ آسمہ از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدی جا یہاں تو اہلِ محبت سانسوں کو روک کے آتے ہیں کہ وہ سانسوں کا شور بھی خلافِ عدب سمجھتے ہیں موسیقی